ہم وہی کہیں کہ یہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے یہ ایک بڑا اہم سوال آیا ہے کہ گھر میں جادو ٹونے سے چھٹکارہ پانے کا طریقہ کیا ہے عام طور پر آج کل اچھے نیک پریزگار عامل نہیں مل پاتے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور ڈھونگی باباؤں یا جالی پیروں کے چکر میں فس جاتا ہے اب ایسے موقع پر جادو ٹونے سے چھٹکارہ پانے کے لیے کیا کرے میں ایک بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں اگر ماذا اللہ اگر کسی کوئی اس بلا کے اندر گرفتار ہے تو اس طریقے پر عمل کرے گھر کے اندر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہر طریقہ جادو وغیرہ ختم ہو جائے گا تو اب آج کل چونکہ نیک عامل نہیں ہے تو ان حالات میں اچھا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں جو لوگ قرآن پاک صحیح پڑھنا جانتے ہیں ان کو چاہیے ایک سو یارہ ایک سو گیارہ مرتبہ چاروں کل پڑھیں یہ چاروں صورتیں ایک سو یارہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد میں بارہ مرتبہ پوری سورائے بقرہ پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جب ان سب کو پڑھ لیا تو پانی پر اور اگربتی پر دم کر لیں اور روزانہ وئی اگربتی گھر میں جلائے اور پانی کو گھر کے کونوں میں دیوار پر اس طرح چھڑک دے کہ پاؤں وہاں پڑھ نہ پڑھے پانی کے بیعت بھی نہ ہو اور باقی پانی گھر کے سب لوگ روزانہ پابندی سے پیئے انشاءاللہ ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا یہ بڑا آسان طریقہ ہے اور ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ چاروں کل ایک سو یارہ مرتبہ پڑھنا اور سورائے بقرہ بارہ مرتبہ پڑھنا اگرچہ ایک بار میں ٹائم لگے گا لیکن ٹائم بدل بدل کر کے گھر کے مل کر کے افراد پڑھیں یا روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں اور پانی پہ اور اگر بطی پہ فوکتے رہیں تو انشاءاللہ یہ جب مکمل ہو جائے تو اس طریقے پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ ہر طرح کے جادو سے نجات ملے گی واللہ تعالیٰ عالم